الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین قال اللہ تعالی وطبارکہ فی شان حبیبہی مخبرم وآمرا یا ایہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ وعلا آلکہ وآصحابہی نبی الرحمہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَسُولَ الْمَلَاحَمْ تمام حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ جللہ مجد و کریم کی ذات بابراکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی اللہ جللہ و عالی کی حمد و سنہ کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نازمیں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی منعقدہ سالانہ محفل میلاد میں حاضری کا موقع نصیب ہوا میرے اس عزیز کے برادر کلام پچھلے دنوں شہید ہو گئے تو میں کسی لمبے سفر پہ تھا تو میں نے ان کو کہا کہ انشاءاللہ میں ضرور آپ کے گاؤں فاتحہ خانی کے لئے حاضر ہوں گا تو ان کا خیال یہ ہوا کہ آپ اس محفل میں تشریف لائیں تو شکر ہے کہ باوجود مصروفیات کے آج یہاں پہنچنا نصیب ہو گیا میں زیادہ لمبا خطاب آپ سے نہیں کرنے والا چند باتیں آپ کے گوشت گزار کرنی ہیں اللہ میری زبان پر کلمت الحق جاری کرے چونکہ رات کا ایک خاصا پہر گزر گیا ہے اور اب زیادہ لمبی گفتگو حکمت کے منافی ہوگی حضور کا ذکر کرنے کے لئے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور یہی ہمارا مقصود ہے تاکہ اس ذکر کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں اور ہماری زندگی میں برکت ہو عمل کی توفیق ملے اور اس آقا کریم علیہ السلام کی محبت کے پیار کے سانچے میں ایسے ڈھلیں کہ ہم دور سے حضور کے غلام پہچانے جائیں آپ نے میرے سے قبل جو بھی سلسلے ہوئے میں نہیں جانتا خطابات کتنے ہوئے اور ناتخانی کا سلسلہ کب سے جاری تھا غالباً نماز شاہ سے اب تک آپ تشریف فرما ہے تو یقیناً حضور کا ذکر آپ کی باتیں اہل ایمان کا سرمایہ ہیں اور انہیں وہ شخص اچھا لگتا ہے جس کے لبوں پہ حضور کے نام کا چراغہ ہو اور یہ ذکر قلوب کی فرخت اور تھنڈک کا سبب ہے میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر ہیں ڈاکٹر اسحاق ان کا ایک شیر ہے تے نسی نے دی میں ٹھانڈا کھا شہد گلاب تے کھانڈا کھا اور یہ انور مسعود صاحب ہیں تو مزاہیہ شاعر لیکن نات لکھنے پہ آئے تو کلم توڑ دیا ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے اور اہل ایمان اس نام کے تقرار سے ایک عجیب کیف اور فرحت محسوس کرتے ہیں کیوں نہ ہو کہ یہ نام اتنا میٹھا ہے اتنا دل آویز ہے کہ جس کی مٹھاس روحوں تک اتر جاتی ہیں اور محب کے لیے تذکرہ محبوب یقیناً تسکین کا سبب اور راحت کا ذریعہ ہے اللہ مارومی علیہ رحمہ جنہیں اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا ہے وہ ایک بہت بڑی بات ایک تمثیل سے سمجھانے کا فن جانتے ہیں تو انہوں نے اس حقیقت کو ایک خوبصورت پیرائے میں بیان کیا کہ کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلہ لیلہ لکھ رہا ہے تو گزرتے ہوئے شخص نے رکھ کے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو گفت مشک نام لیلہ میکنم خاطر خدرہ تسلی میدہم کہنے لگا میں اپنی محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں تو رومی کہتے ہیں کہ اگر لیلہ کا نام مجنو کو تسکین دیتا ہے تو کیا حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے تو جو ہی ان کا نام کسی لب پہ آئے تو روح سرشاد ہو جاتے ہیں تو اسی نام کا تقرار کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں میں تمہیں پہلے ایک مجلس میں لے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا سہن میسر آیا صحیح مسلم میں روایت ہے سنن نسائی میں موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام مجمعہ صحاب میں تشریف لائے مجلس بپا تھی اور ذکر کیا چل رہا تھا حضور آئے تو حضور نے پوچھا ما اجلسکم صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو آپ سے بھی کوئی پوچھے کہ رات کا پچھلا پہر ہونے کو جا رہا ہے اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کہیں گے کہ ہم ذکر رسول سننے کے لیے بیٹھیں تو صحابہ بیٹھے تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما اجلسکم تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے کیوں بیٹھے ہو تو جو انہوں نے جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہو حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہم اس کے شکرانے میں یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ عطا ہوئے ہیں شاید اسی کا ترجمہ کسی نے کیا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے کہ حضور ہم اس شکرانے میں یہاں بیٹھے ہیں ومنہ علینا بکا آپ ملے ہیں تو اس کے شکرانے میں ہم یہ مجلس برپا کیے ہیں تو اب یہ بات تو سادہ سی تھی لیکن حضور نے ان سے فرمایا کیا تم اس بات پر قسم دے سکتے ہو کسی کام کے لئے بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا حضور ہم قسم دیتے ہیں تو بات بظاہر سادہ تھی موقع لگتا نہیں تھا قسم کا لیکن حضور نے قسم مانگ لے تو حضور نے کہا حلف دیتے ہو انہوں نے کہا جی ہم دیتے ہیں حضور نے حلف لیا انہوں نے باقاعدہ حلف دیا کہ ہم اسی لئے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں جو انام خداوندی ہوا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جب وہ حلف دے چکے قسم دے چکے تو اب ان کی آنکھوں میں حیرت تو تھی استجاب کی کیفیت تو تھی حضور نے فرمایا کہ میں تم سے جو قسم ابھی ابھی لی ہے یہ کسی تحمت کی بنیاد پر نہیں لی تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم اس لئے لی ہو کہ تصدیق ہو جائے بلکہ ماجرہ کچھ اور تھا تم سے جو میں نے قسم طلب کی ہے اس کا سبب کچھ اور تھا اور وہ یہ تھا کہ تم یہاں بیٹھے تھے اور مجلس بپا کی ہوئے تھے میں حجرے میں تھا اتانی جبریل علیہ السلام تو میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے فَأَخْبَرَنِ أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِ بِكُمُ الْمَلَائِكَةِ تو انہوں نے مجھے کہا ہے محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے وہ صحابہ کا عمل کون سا تھا جس پہ فرشتوں میں رب ناز کر رہا ہے وہ مل بیٹھ کر کے حضور کے آنے پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیٹھ گئیں اور یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی بخشش کا یہ محفل بہانہ بن جائے باقی جہاں تک حضور علیہ السلام کی صورت میں انعام خداوندی کے شکرانے کی بات ہے تو یہ ایک رات کا محفل ملاد کیا ساری زندگی بھی حضور کے نام پر لگا دیں حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو ہمارے بدن پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں ہمارا بال بال کرز رسالت میں جکڑا ہوا ہے خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے ہمیں اپنے آپ سے آگہی نہ ہوتی ہمیں خودی کا تاکل نہ ہوتا اگر حضور نہ آتے مجھے بتاؤ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بہائم کو چپائیوں کو حشرات الارض کو اجرام فلکیا کو جلتی آگ کو بہتے پانیوں کو چلتی ہواوں کو حشرات الارض کو حتیٰ کہ کچھوں اور سامپوں کو اپنا معبود نہیں سمجھتا رہا انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوہ لگایا جاتا ہے کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے آپ مجھے بتائیے انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود کس کس کو پوجھتا ہے ہاتھوں کے بنے ہوئے مادووں اور مٹی کے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا معبود سمجھتا ہے چوپائیوں کو بچوں کو سانپوں کو کچھوں کو اور کیچموں کو اپنا معبود سمجھتا رہا یہ تو میری حضور آئے جنہوں نے آکے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں تیری دہلیز کے نوکر ہیں بتایا کہ یہ جانور تیری سواری کے لیے تیری بار برداری کے لیے تجھے دودھ اور گوشت کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تیرے معبود نہیں ہیں یہ چاند سورج ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے تیرے ذوک نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں یہ درخت تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے تجھے ایندن فراہم کرنے کے لیے تجھے آکسیجن دینے کے لیے اور تیری دیگر ضروریات کو پھل فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تیرے معبود نہیں ہیں نہیں تو دیکھ چاند کو پوچھتا ہے یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے سورج کو پوچھتا ہے یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوا اثر کے وقت پہ آتا ہے ان درختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں تو ہی کہہ رہے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا درخت بھاگتا ہوا قدموں میں سجدہ ریز ہوا یا نہیں ہوا دیکھ پتھروں کو پوچھتا ہے بٹھی ابو جہل کی اور پتھر کلمہ محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں اور میں کہاں جھکا ہوا ہوں اب اسے اپنے آپ سے ملاقات ہوتی ہے خود شناسی کی دولت ملتی ہے اب اسے پتا چلتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اب اسے پتا چلا پرے ہے چرخ نیلی فارم سے منزل مسلمان کی ستارے جس کی گردے راہوں وہ کاروان تو ہے کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ اے توفان سے کیا نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے با میں کبھی کیس تو لیلا بھی تو سہرا بھی تو محمل بھی تو وائے ناکامی کہ تو محتاجے ساکھی ہو گیا وائے ناکامی کہ تو محتاجے ساکھی ہو گیا میں بھی تو مینہ بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تو رہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو بے خبر تو جوہرِ آئینہِ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے آپ انسان کو پتا چلا کہ میں کون ہوں اپنے آپ سے ملاقات اب ہوئی اب شناس آئی ہوئی اب اس کا لہجہ بدل گیا ٹون تبدیل ہو گئی وہ جو پتھروں کو بچھوں اور سامپوں کو پوچھتا تھا اب اس کا بدلہ ہوا لہجہ دیکھئے اب وہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے میں مسجودِ ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو کہتا مجھے فرشتہ بھی نہ کہنا فرشتہ کہنے سے بھی میری عزت میں فرق آتا ہے فرشتے تو میرے حضور سجدہ رز ہوتے رہے ہیں تو یہ نور ملا کہاں سے یہ سرور ملا کہاں سے یہ خود آگہی کے اجالے کس چوکڑ سے نصیب ہوئے جواب ایک ہی آئے گا ملاد والے رسول کی چوکڑ سے تو پھر ایک شب کا محفلِ ملاد کیا ساری زندگی ان کے نام لگا دیں حق کے شکر پھر بھی ادان ہو سید سلیم گیلانی نے کلم توڑ دیا ذرا آپ کی توجہ ہو چونکہ ہمارا جو ناتی عدب ہے وہ تقریباً دو عشروں سے جو ہے وہ بہت پامال ہوا ہے اور لوگوں کی سطح بلند ہونے کی بجائے لوگوں کی سطح بہت نیچے چلے گئی ہے لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو عدب سے شغف رکھتے ہیں اور اچھے شیر پر خوش ہوتے ہیں تو ذرا دیکھئے کہ سلیم گیلانی نے اللہ اس کی قبر پر رحمت نازل کرے اس میں کیا کمال کی خوبصورتی کے ساتھ اس مضمون کو نبھایا وہ کہتے ہیں کہ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنو کی آگ ہی تھی نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنو کی آگ ہی تھی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا تو زندگی کو زندگی کا حسن ملا تو آمنہ کے لال کی دہلیس سے ملا اور جنہیں وہ در نہیں ملا وہ آج بھی اندھیرے میں یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بزتا ہے یہاں سے بارڈر قریب یہ نا تو وہاں پی ایش ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے اتنی بھاری بھرکم ڈگرییاں علم کی اتھارٹی لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے اس کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی توڑا نہ سکے میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے دوسری جانب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے اسے گاؤ ماتا کا تبرک سمجھتا ہے اس کی طب میں اس کے اندر موجود جراسیم کا کہیں ذکر نہیں آیا یا اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں ہے کہ اسے تعفن محسوس ہوتا ہو لیکن وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے میرا تعلق بھی آپ کی طرح ایک دہات سے ہے میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پہ ایک آٹھ نو سال کے بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا تھا تو میں نے جڑکنے کے لہجے میں کہا تم نے اتنا پانی کھولا ہوا ہے تو لجاجت برے لہجے میں جواب دیتا ہے حضرت گلی سے کسی جانور کے گزرنے کی وجہ سے اس کا چھینٹا اس کے پیشاب کا چھینٹا میرے پانچے پہ گر گیا ہے اور میں سکول جا رہا ہوں میں سوچ میں ڈوب گیا کہ یہ درس نظامی کا فارغ تحصیل تو نہیں ہے جس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے حکام پڑے ہوں یہ تو آٹھ نو سال کا دوسری تیسری کلاس کا طالب علم ہے اور ایک دہاتی لڑکا ہے اور یہ پیشاب کے پڑے ہوئے غیر مری چھینٹوں کو بھی پانچے پہ گوارہ نہیں کر رہا اور وہ ایم بی بیس ڈاکٹر ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو اندر سے جواب آیا کہ جناب وہ ڈاکٹر ہے لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں اور یہ بچہ ہے لیکن ماں نے گٹی میں پیار حضور کا دیا ہے اور دودھ پلایا ہے تو درودھ پڑتے ہوئے پلایا ہے لہٰذا تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے تو اگر پاکیزگی چاہتے ہو اگر تقدس چاہتے ہو تو آمنہ کے لال کی دہلیز پہ آؤ ورنہ ظلمتی ظلمت ہے روشنی ملے گی تو ملاد والے رسول کی چوکڑ سے ملے گی اب پھر دیکھئے سلیم گلانی مرہوم نے کیا کہا نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنو کی آگہی تھی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا تو زندگی کو جتنا بھی نور ملا ہے جتنا بھی سرور ملا ہے وہ اس چوکڑ سے نصیب ہوا ہے مجھے بتائیے کہ کیا ایک باپ اپنی سکی بیٹی کو زندہ درگور کر کے فخر نہیں کرتا تھا اور ایک بھائی اپنی بہن کو اس لیے کاٹ دیتا کہ کل کوئی میرا بہنو ہی نہ کہلائے اور جس معاشرے میں یہ ظلم کیا جاتا ہو اور پھر اس ظلم پر کوئی مومبتیاں جلانے والا بھی نہیں تھا اس دور کی کوئی آنٹیاں نہیں تھی جو مومبتیاں جلاتیں اس بچی کے لیے جس کو ریت تلے اس کے ظالم باپ نے دبا دیا اللہ اکبر تو جب بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا اس دور میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو اس زمانے میں حضور کا یہ فرمان یہ اس سماج کے خلاف میرے حضور علیہ السلام کا علم بغاوت تھا جو حضور نے بلند کیا اور بتایا کہ بیٹیاں کس مقام کی ہیں اور آج بیٹیوں کے لیے جو احترام پایا جاتا ہے یہ میرے حضور کا دیا ہوا ہے میں نے بوڑے اشخاص دیکھے ہیں کہ وہ فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں اور اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوریاں کرتے ہیں میاں تم اس بڑاپے میں کام کر رہے ہیں آرام کرنے کا وقت ہے تو وہ کہنے نہیں ہماری ایک بیٹی رہتی جس کی شادی کرنے جوان بھائی فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کے ہاتھ پی لے کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ بھائی تو کاٹ دیتا تھا یہ باپ تو زندہ درگور کر دیتا تھا اب یہ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے اس کے سینے میں بیٹی کا پیار کس نے ڈالا جواب آئے گا ملاد والے رسول نے تو پھر کیوں روکتے ہو حضور کا ملاد منانے سے کیوں منا کرتے ہو حضور کا ملاد منانے سے مناؤ حضور کا ملاد صویر کو بھی مناؤ شام کو بھی مناؤ دوپہر کو بھی مناؤ ساری رات حضور کا ذکر کرو لیکن میں آپ سے ایک دو باتیں آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ حضور کا ملاد تو پاکیزہ ہے حضور کا ملاد تو ایک مشن ہے حضور کا ملاد تو زندگی بخش ہے حضور کا ملاد تو باطن میں اجالے ڈالنے والا ہے لیکن لوگ ملاد کی محافل پہ انگلیاں کیوں رکھتے ہیں تو کبھی سوچا کہ ہمارا کچھ کردار ایسا ہے کہ جس سے لوگ محافلے ملاد پر تان کریں گے اور ان کو موقع ملے گا آپ ناراض نہ ہو جائیے گا جب ناتوں کی بولیاں لگنے لگ جائیں اور جب تقریروں کے ریٹ تیہ ہو جائیں تو پھر مجھے بتائیے کیا ان محافل پہ لوگ انگلیاں نہیں اٹھائیں گے تو ذرا ہم اس پہ غور کریں اور دوسری بات میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ نے نماز عشاء ادا کی ہوئی ہے اور فجر کی نماز ادا کرنے کا ارادہ ہے تو پھر آپ کو محفل ملاد میں آنا مبارک ہو اور اگر آپ نے شاہ کی نماز بھی نہیں پڑی اور فجر پڑھنے کا بھی ارادہ نہیں رکھتے ہیں تو پھر اچھل اچھل کے نارے لگائیے گا اللہ کے رسول کو ان ناروں کی ضرورت نہیں ہے میرے حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے اگر آپ حضور کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پنچ گانہ نماز شیار زندگی بنا لیں ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ سونے سے قبل پانچ انگلیاں بھی گل لیا کرو پانچ نمازیں بھی گل لیا کرو اگر پانچ نمازیں پوری ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم صرف ناروں کی حد تک عشق رسول کا دعویٰ رکھتے ہیں یا ہمارا عمل بھی اس کی کوئی دلیل فراہم کرتا ہے تو حضور کا ملاد بنانے والو ملاد مشن ہے معاش نہیں ہے یہ وار ذہن میں رکھیں یہ مشن ہے معاش نہیں ہے جب سے یہ مقدس مشن معاش بن گیا اور کچھ لوگوں کا کاروبار بن گیا تو پھر اس پہ انگلی آنا شروع ہو گئے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کا جواب دو تو میں کہتا ہوں میں تو اس کا جواب نہیں دیتا یہ کالی مجھے ایک شخص نے ایک ویڈیو بھیجی علیہ عزباللہ جو اسٹیج کی اوپر ہو رہا تھا یہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا طریقہ تو ہو ہی نہیں سکتا بلکہ کسی شریف انسان کا طریقہ بھی نہیں ہو سکتا وہاں جو ہو رہا تھا تو کیا ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے یا ہمیں یہ سب کچھ قبول ہے اور اس پہ ہم نعرے لگائیں گے تحسین کریں گے داد دیں گے اور اس بےہودگی کو ہم اس کے رسول کا نام دیں گے اگر ہم اس کے معید ہوئے اور ہم اس کی تائید کرنے والے ہوئے تو پھر انگلیاں اٹھیں گی اور لوگ بات کریں گے اس لئے اپنی محافلے نات کو اپنی محافلے ملاد کو مرتب کرو منظم کرو اور آپ آپ سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ڈیڑھ لاکھ والا نات خان کیوں نہیں بولایا آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ پچاس ہزار والا خطیب کیوں نہیں بولایا دس ہزار آدمی کیوں وہ کٹھے نہیں کیے آپ پانچ آدمی بیٹھ جاؤ اور کوئی توتلی زبان میں نات پڑے اسحد و بلال اند اللہ اشحد بلال کا اسحد ہی اللہ کے ہاں اشحد ہے وہاں چہرہ اور چہرے کا دل نہیں دیکھا جاتا وہاں سر نہیں گنے جاتے دل گنے جاتے ہیں یہ جب سے یہ چکر بنا ہے کہ جناب اتنے لوگ جمع ہونے چاہیے اور پھر مجمع کٹھا کرنے کے لیے پہلے تھا عمرے کی ٹکٹ ایک ٹکٹ دو ٹکٹ دس ٹکٹ پچاس ٹکٹ اب کلچر ہوا کہ لوگوں نے تراز شروع کیا تو کہا کہ اب جہیز لے آؤ یار حضور علیہ السلام کی نات میں آئے ہو حضور کی محفل میں آئے ہو تو یوں ہی آ جاؤ تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ کیوں لوگوں کو اس کلچر کی طرف لے جا رہے ہو ہاں اگر تمہیں شوق ہے عمرے کا ٹکٹ دینے کا تو میں نے کل بھی کہا تھا کسی جگہ پہ میں نے کہا آپ کے شہر میں پندرہ مسجدیں ہیں بیس مسجدیں ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان مسجدوں میں سب سے زیادہ نمازی کس مسجد میں ہیں تو سب سے زیادہ جس مسجد میں نمازی ہوں اس کے امام کو عمرہ کروائیں پھر دیکھنا کہ اس سے مسابقت کا جذبہ پیدا ہوگا اور مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھنے لگے گی آپ سروے کریں کہ صبح کے بچے جو مسجدوں میں پڑھتے ہیں سب سے زیادہ بچے کس مسجد میں ہوتے ہیں اور پھر ایک ٹکٹ اس کے لیے رکھیں آپ دیکھیں کہ آپ کے شہر میں مختلف محکمہ جات میں ملازمین کام کرتے ہیں اس میں سب سے دیانت سے کام کون کرتا ہے رشوت نہیں لیتا چولہ تھنڈا ہو یا گرم ہو اس کی پرواہ نہیں ہوتی حضور کے نام سے ملاد کے نام سے ایک ٹکٹ اسے دیں اس طرح کا کلچر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور جہیز کے حوالے سے بھی مرس کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سو سو بچیوں کو پچاس پچاس بچیوں کو جہیز دیا جا رہا ہے اور یہاں کرا اندازی کی جاتی ہے میں ایک محفل میں گیا تو مجھے منتظم بتانے لگا کہ اس پردے کے پیچھے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں بیٹیاں بیٹھی ہیں آج ہم سولہ بچے سولہ پرچیاں عمرے کے اس کے جہیز کی نکالیں گے مجھے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تقریر میں ذکر ہو جائے تو میں نے جب یہاں بات آئی تو میں نے کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ سولہ ٹکٹ ہم نے دینے ہیں سولہ پرچیاں نکالنی ہیں جہیز کی اور اس پردے کے پیچھے ہزاروں بیٹیاں بیٹھی ہیں تو میں نے کہا سولہ بچیوں کی قسمت کھلے گی اور ہر پرچی پہ ہزاروں بچیوں کا دل دھڑکے گا کہ شاید میری قسمت حضور کے ملاد میں جاگ پڑے اور پھر جب سولہ بیٹھی نکالی جائے گی تو پھر ہزاروں بچیوں کا دل ٹوٹ جائے گا اور جب وہ واپس پلٹیں گی تو ان کے قدم بوجل ہوں گے اور سوچ یہ ہوگی کہ رسول اللہ کے ملاد سے بھی خالی جا رہی ہیں تو میں نے کہا کہ یہ زیادتی نہ کرو تمہارے پاس ایک سو آدمیوں کو کھانا کھلانے کی گنجائش ہے تو پانچ سو کو کیوں بلاتے ہو کہ پانچ سو کو بلا کے بٹھا لیا ان میں سے ایک قرآن دازی کر کے یا ویسے سو آدمیوں کھانا دے دیا اور چار سو کو کہا کے معذرت ہے تمہارے پاس ایک سو کا کھانا ہے تو ایک سو کو کھلاو پانچ سو کو کیوں بلاتے ہو سولہ بچیوں کی شادی کرنے کی ہمت ہے تو اللہ نے توفیق دی اچھی بات ہے پہلے تو ہونا یہ چاہیے تھا اپنے بیٹے پیش کرتے کہ ہمارے بیٹے جہیز نہیں لیں گے پھر اس کے بعد چلو یہ کلچر سرے دست ختم نہیں ہو رہا تو مدد کریں لوگوں کی لیکن رات کی تنہائی میں جا کے ان کے ماں باپ کو رکم دیں تاکہ جو ہے وہ اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو اٹھا سکیں کسی کی غربت کو اپنی تشہیر کا ذریعہ نہ بنائیں وہ پہلے ہوتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال اب ہوتا ہے نیکی کر اخوار میں ڈال اب اس سے آگے آگیا نیکی کر فیس بک پہ ڈال اور یہ ہم روز تصویریں دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی کہ یہ پیکج دیا جا رہا ہے عید پیکج دیا جا رہا ہے غریبوں کو یہ ایک تصویر چپی تھی کہ ایک آٹے کا توڑا ہے اور سات آٹھ لوگ اس کو پکڑ کے ایک بیوہ کو دے رہے ہیں اور اس کی اخبارات میں بھی تصویر آئی اور میڈیا پہ بھی تصویر آئی ایک بیس کلو کا آٹے کا توڑا اور آٹھ آدمیوں نے ہاتھ سے پکڑا ہوا اور ایک کو پکڑا رہے ہیں اور تصویریں بڑے شوق سے کچھوار ہیں میں کہتا ہوں اگر تمہاری بہن کو یا ماں کو یہاں لگنا پڑتا لائن میں تو بتاؤ تمہارا روح سخن کیا ہوتا غریبوں کی غربت کو مزاک نہ مناؤ اور لوگوں کے جذبات سے مت کھیلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیار کرو اور راتوں کی تنہائیوں میں یا دن میں خلوتوں میں جا کے ان کے ماں باپ کی مدد کرو بیٹیاں گھر سے اٹھے آمنہ کا لال بہت راضی ہوگا تو اس لیے اپنی محافل کو مرتب کرو منظم کرو میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ رات دو بجے تک محافل جاری رہیں اتنی لمبی محافل نہیں ہونی چاہیے آپ ایک ناتخہ بلالیں اور وہ بھی ڈھونڈیں ایسا کہ جو یہاں سے نہیں یہاں سے پڑتا ہو اور ایک خطی بلالیں اور آپ گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے محافل ختم کر دیں میں ان دوستوں کو بھی مشورہ دوں گا کہ اتنی لمبی محافل نہ کروائیں اگر مجھے تو زیادہ لمبی تقریر کرتے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میری تقریر کی وجہ سے زیادہ جاگنے کی وجہ سے کسی کی فجر کی نماز رہ گئی تو کہیں میں نہ پکڑا جاؤں اس لیے فجر کی نماز لوگ احتمام سے پڑھ سکیں اتنا وقت لوگوں کو دیا جائے سونے کا اور عشاء کی نماز لوگ باجمارت پڑھیں پنج گانا نماز شعار زندگی بنا لو سونے سے قبل پانچ انگلیاں بھی گل لیا کرو پانچ نمازیں بھی گل لیا کرو کتنا خوش نصیب گھرانا ہے کہ جب صبح کا سبیدہ تلو ہوتا ہے اور پوپ پھٹنے لگ جاتی ہے اس گھر میں مسلح بچنے لگ جاتے ہیں اور مرد حضرات مسجدوں کا رخ کرتے ہیں اور وہ کتنا بدنصیب گھرانا ہے کہ صبح و چڑیاں بھی رب کی تسبیح بولیں حشرات الارض بھی رب کی تقدیس کے ترانے پڑیں اور اس گھر سے نیند کے خراتوں کی آواز آ رہی ہو اپنے آپ کو اپنے خاندان کو نمازی بناو بلکہ اللہ نصیب کرے تو اپنی صبح کا آغاز تحجد کے سجدوں سے کیا کرو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سہری کا وقت ہوتا ہے تو بیوی اور شوہر دونوں میں سے ایک اٹھتا ہے شوہر اٹھتا ہے اور بیوی کو بیدار کرتا ہے کہ اللہ کی بندی اٹھ اور تحجد کے نوافل پڑیں تو وہ نیند کے غلبے کی وجہ سے نہیں اٹھ پاتی تو خیر شوہر اٹھتا ہے وضو کرتا ہے اس کے ذہن میں ترقیب آتی ہے تو واپسی آتے ہوئے چلو میں تھوڑا سا پانی لی آتا ہے اور بیوی کے چہرے کے اوپر وہ پانی چھڑک دیتا ہے اور مسلح بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے خیر بیوی اٹھتی ہے تو شوہر کو مسلح پہ دیکھتی ہے تو وہ جلدی سے اٹھتی ہے وضو کرتی ہے اور اپنے شوہر کے مسلح کے قریب مسلح بچھا کے وہ بھی سجدہ ریز ہو جاتی ہے ایک طرف شوہر نماز پڑھ رہا ہے ایک طرف اس کی بیوی نماز پڑھ رہی ہے رات کا وقت ہے پچھلا پہر ہے اندھیرہ ہے کوئی دیکھنے والا نہیں اور جب یہ دونوں کبھی سجدے میں ہوتے ہیں کبھی رکوع میں ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرہ رہا ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق رب مسکرہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری دہلیس کی باندی میرے حضور سجدہ رہے ہیں اپنی صبح کا آغاز سجدے سے کرو میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لئے دعا بھی کرتا ہوں اور آپ لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اگر بد قسمتی سے اس مجلس میں کوئی بے نمازی ہے تو مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد کا صدقہ اسے پنج گانا سجدوں کی توفیق دے دے اور اگر خوش کسمتی سے ہم نمازی ہیں لیکن ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی ہے تو اس تسلسل سے اس زور سے اس حکمت سے تبلیغ کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی پنج گانا سجدوں کی توفیق نصیب فرمائے اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے زیادہ میں نے ابتدان کہا تا گفتگو کرنا حکمت کے منافی ہے اور میں بارے دگر شہید کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ اس کے درجے بلند فرمائے اور پاکستان کی عرض نور کو امن کا گہوارہ بنائے دہشتگردی کے سلکتی علاؤ ٹھنڈے ہو جائیں اور امن کی بہاریں پیدا ہوں اقبال کے سارے کلام کا رس نہ چوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اقبال کہتا ہے حضور سے اگر وفا کر لیں گے تو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے تختی بھی تمہیں دے دیں گے پھر جو لکھنا ہوا لکھ لینا پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور سے مستحکم ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مجھے اجازت آپ کی محفل جاری رہے گی